بریلی میں آمولہ سے بی جے پی ایم ایل اے دھرنپال سنگھ کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ ناراض ہو کر دھرنے پر بیٹھ گئے ایسے میں جبکہ یو پی میں ان کی ہی پارٹی بی جے پی کی سرکار ہے تو پھر ایسی ستھیاں کیوں بنی جس کے قارن اپنی ہی سرکار کے مادہت خلاف انہیں دھرنے پر بیٹھنے کو مجبور ہونا پڑ گیا یہ ریپورٹ دیکھیں بی جے پی ایم ایل اے دھرنپال سنگھ کا دھرنا کسانوں کی سمسیاں کے لئے اٹھائی آواز کسانوں کے ساتھ بیٹھ کر گریں اس سمسیاں کا سمدھا برے لی میں دھان خرید میں ہو رہی دھانگلی سے کسان ناراض ہے پریشان اور ہتاش ہے یہ تصویرے کسان سینٹر پر کھڑی ٹریکٹر ٹرولی کی ہیں یہ ٹریکٹر ایک نہیں بلکہ 20 دنوں سے یہی ہیں لیکن کسانوں کا اناج اب تک بکا رہی ہے کسانوں کو کمداب میں دھان بیچنے کو مزبور کیا جا رہا ہے سر میں یہاں دس دن سے اپنا دھان کی ٹرولی میری کھڑی ہے ٹریکٹر ٹرولی بھی قرائقہ ہے یہ اور قریب دس گیارہ ہزار روپے تو اسی کے ہو گئے ہیں اور میرا دھان نہیں تلپا رہا ہے کلی میری ڈیڑھ سو روپے کنٹل پر بات ہوئی تو دس دن بعد میرا نمبر آتا آج رات میں وہ بھی اور بیسے میں یہی کھڑا ہوں دس دن سے اور دس پچھلے دس دنوں میں یہاں ڈیڑھ سو کنٹل دھان کی خرید نہیں ہوئی ہے اور کاغجوں میں قریب ایک ہزار کنٹل خرید چکا ہے ڈیلی صبح مال آتا ہے بھر کے اور یہاں بوریاں پلٹ دی جاتی ہیں ٹرک کے ٹرک لوڈ ان لوڈ ہوتے ہیں یہاں پہ اب اس سیاہ حقیقت کی سچائی اور اس سچائی کی بھرک جب پورو سچائی منتری اور آولہ سے وی جے پی ویتھائیک دھرنپال سنگھ کو ہوئی تو انہوں نے کسانوں کے ساتھ دھرنا شروع کر دیا دھرنپال اپنے کافلے کے ساتھ آولہ منڈی میں پہنچے اس دوران وہاں پر کسانوں کی ٹریکٹر ٹرولی کی لمبی لمبی کتارے دیکھیں گئے جس میں وہ پہلے تو ناراض ہوئے اور دھرنے پر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جب تک کسانوں کی سبسیہ حل نہیں ہو جاتی تب تک وہ اپنے سمرتھوکوں کے ساتھ یہاں سے نہیں ہٹیں گے مارکیٹنگ انسپیکٹر کو بات کی منڈی سمتی کے کاریلے میں بیٹھ کر دیکھا سارے آولہ بیدان سمہ میں جو دھان تول کے اندر ہیں ان کی سوچیئیشن لی سوچیئیشن میں یہ پایا گیا کہ کسان کا دھان جس طریقے سے تولنا چاہیے کرائے کے اندروں پر بھول نہیں تولا ہے زیادہ تر بچولیاں کو دھان تولا جا رہا ہے اس لئے میں آج یہاں آیا ہوں اپنے کارکتوں کے ساتھ ابھی سوچیئر میں سے تمام پدادکاری میرے ساتھ ہیں ابھی ادھکاریوں سوچیئے جلادکاری سبھی بات نہیں کیے بات کروں گا لیکن میں نے کہا ان لوگوں کو جب تک کسان کا جو ایک ایک مہینے سے کھڑا ہے پندرہ پندرہ بیس بیس دن سے کھڑا ہے سب کا دھان تول جائے گا تب میں جاؤں گا لیکن مارکیٹنگ ایفٹر نے مجھے باعدہ کیا ہے کہ ابھی سے سب دھان تولوار لیں گے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے سب کا دھان تول جائے گا تو اب سب کا دھان ابھی تولنا کسانوں کا شروع ہو گیا ہے اور یہ کہیں پر کوئی آپ سکتا پڑی تو ہم کسی بھی ایجنسی کے خلاف کہ زیادہ انیمتہ پائی جائیں گی تو ایج ڈی ایم سے کہے گا اس کو جاج کرا کے ان کے خلاف کڑی کاربائی بھی کرائیں تو کھلے آسمان کے نیچے اپنی راہ کے انتظار میں سبر کے ساتھ بیٹھے کسانوں کی سمسیہ کا سمادھان اب بی جے پی ویتھاک دھرم پال سنگھ کریں گے لیکن دھان کھرید سینٹر کے عدکاری کا تر کچھ اور ہی ہے جو شرطوں کے ساتھ ہیں یہ دھان آرہا ہے جو مانک کے نگوپ نہیں آرہا ہے دھان مہین ہے اس لئے دھان نہیں خریدیں گے اور خریدیں گے بھی تو دھان کی قیمت جو وہ تیہ کر رہے ہیں اسی کو ماننا ہوگا یہ شرط لیکن ایسی شرطوں سے کیسے کسان کا دل جلتا ہے اس کے بارے میں کوئی سوچنی کی سہمت اٹھائے گا اب یہی دیکھ شاید بی جے پی ویتھاک دھرم پال سنگھ نے سمسیہ کے سمدھان کے لئے دھرنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے یوگی جی کے منتری نے کسانوں کو گنڈا کہا بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتی پروکتاؤں نے کسانوں کو آتنکوادی کہا لیکن اب جو سور ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر سے سوائم اٹھنے لگے کیونکہ یہ کانون جو کسانوں کے خلاف ہے یہ کہیں نہ کہیں کسانوں کو بہت زیادہ نقصان کرنے والا کانون بھارتی جنتہ پارٹی لے کر آئے ہیں اور ہم بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ مانگ کریں گے کی تدکال روپ سے کسانوں سے بات کرتے اس کا ایک سمادھان نکالتے ہوئے کسانوں کی حط میں جلد سے جلد آتی شیغ فیصلہ کریں اور اس کالے کانون کو واپس لیں اور بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ بھی پوچھیں گے جب سوائر ان کے پارٹی کے اندر سے سوائم اٹھنے لگے ہیں ان کے پور جو منتری لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں اس پہ بھارتی جنتہ پارٹی کیا کہے گی جب اپنا جواز پشٹ کریں جب دھرم پال جی سوائم بائٹ گا ہے اور وہ ایک بات اور انہوں نے کہی ہے کہ کسان مہین چاول کا دھان لے کر آیا ہے اور اس کو بھی مس پی نہیں مل پا رہی ہے اور جب مس پی نہیں مل پا رہی ہے اس لیے ہمیں مجبور ہو کر دھرنے پر بائٹنا پڑا آخر یہ راج نیتاؤں کو اپنی جمین بھی تو بچانی ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سمجھ میں اگر آج بھی آ جائے کہ کسان واقعی میں پیلی تھے اور اس کو مس پی نہیں مل پا رہی ہے یہ تو بھجپا بیدھائک جو ہے دھرنے پر آ گئے ہیں پوری آسا ہے کہ کوئی نہ کوئی حل عوص نکلے گا اور کسانوں کو کسی بھی طرح کا نقصان اس کسان بل سے نہیں ہونے والا جو بھی باتیں وہ رکھیں گے سرکار ان کو سمبت باتیں ہیں جہاں کہ بھی اس پر پورا وچار کرے گی اور اس کے حساب سے آگے کا حل نکلے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کسانوں کی ہی سرکار ہے ڈھرم پال سنگھ بڑے نیتہ ہے مینسٹر بھی رہے ہیں تو نشی طور پر انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ سوچی سمجھی رلنیت کے حصہ ہے اور بی جے پی گھتر بردیس میں ستار اردل ہے کین سرکار میں ان کی سرکار ہے تو یہ بھی تو یہ جتائیں گے نا کہ ہم کسان کے سمرتھک ہیں دھرم پال کا یہ قدم نشی طور پر یہی جتانے کی کوشش ہے کہ کسان کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں اور طریقہ ہمارا ہی ہے چلی بی جے پی دھرم پال سنگھ دھرنے پر ہے اس سے کسانوں کی سمسیاؤں کا سمدھان ہوگا اگر ہو بھی جاتا ہے تو کیا پھر سے سمسیاؤں نہیں ہوگی بھیم منوحت برے لی آر نائن ٹی وی